سویل بڑھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کانسٹریسی پولیٹکس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ٹو تھرڈ میجارٹی والا کانفرنس ان کا درست ہے کہ اتنے پاپولر ہیں خان صاحب کہ ٹو تھرڈ میجارٹی لے سکتے ہیں اس وقت ان سب کو ہرا کے نہیں میرا نہیں خیال کہ ٹو تھرڈ میجارٹی آپ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں وہ پاپولر ہیں وہ سکتا ہے ان کی حکومت بھی بن جائے لیکن ٹو تھرڈ میجارٹی جو ہے وہ بہت اتنی پاپولر مجھے نہیں لگتے کہ وہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ دریاء پلوں سے نیچے گزرنا ہے ابھی بہت کچھ ہونا ہے ابھی وہ خود امتحان سے گزر رہے ہیں ابھی عدالتوں کے امتحان سے انہوں نے گزرنا ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ کے امتحان سے گزرنا ہے خارجہ پالیسی کے امتحان سے گزرنا ہے داخلہ پالیسی کے امتحان سے گزرنا ہے ان کی جو ماضی کے جو بوجھ ہے گناہوں کا وہ بھی ہے اور ان کو اکانومی کے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے تو یہ اتنے سارے سوال ہیں جن کا اتنا سان جواب نہیں ہے کہ وہ ٹو تھرڈ میجارٹی دوبارہ لے لیں گے شامی صاحب چار چار کیسز ہیں ستمبر میں جن کا ان کو سامنا ہے الیکشن کمیشن میں بھی ہے عدالت میں توہین عدالت کا معاملہ بھی ہے آپ کو خطرے میں نظر آ رہے ہیں خان صاحب یا آپ کے خلال میں نکل سکتے ہیں اس معاملے سے دیکھئے عدالت میں جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں اس سے خطرہ نظر آتا ہے اور یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس وقت توہین عدالت کے معاملے میں ہے اور دوسرے مقدمات تو فیصلہ ہوں گے پھر ان کی اپیلیں ہوں گی لیکن وہ جو خان صاحب یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ جو تاثر ہے خان صاحب کا ناقابل تسخیر ہونے کا اس کو یہ ظائل کر دیں گے یہ جو پاپولیریٹی کا زوم ہے نا یہی تقاضہ کرتا ہے کہ میرے خلاف کاروائی کی جائے میرے خلاف جو ریاست ہے وہ حرکت میں آئے یہ پاپولیریٹی کو سنبھالنا ہی تو ایک مشکل کام ہوتا ہے اگر یہ سنبھالی نہ جائے تو یہی ایک بھندہ بن جاتی ہے اور اس بھندے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ کہا ہے نا کہ خود ہی کا نشہ چڑھا آپ نے رہانا گیا خدا بنے تھے جگانا مگر بنانا گیا تو اب تو ہر روز جو ایک نیا مقدمہ ہے ایک نیا معاملہ ہے اور خان صاحب خود ابھی جو مقدمات ہیں توہین عدالت کا معاملہ انسزاد دشتگردی کا معاملہ یہ تو ان کے مخالفوں کی فیرس میں نہیں تھے یہ تو مواقع انہیں خود خان صاحب نے مہیا کیے ہیں تو انہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے لئے آسانیاں پیدا کریں اپنے لئے مشکلات پیدا نہ کریں ابھی سویل بڑا آج قراب کہہ رہے تھے انہیں بڑے امتحانوں سے گزرنا ہے وہ کئی امتحانوں سے گزر چکے ہیں ان میں فیر ہو چکے ہیں ان کی سپلیز آئی ہوئی ہیں انہیں ان میں دوبارہ گزرنا ہے پرچے دوبارہ دینے ہیں پھر اس کے بعد کوئی پاس پاس مل سکیں گے یہ ٹہرتے ہوئے جا کر اقتدار پر بیٹھنے کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے